السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کیا حادیث اور روایات جمع کرنے کا عظیم کام انجام دیا اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش آرام دولت سب کچھ قربان کر دیا اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آسکی اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وصوق کا اظہار کیا گیا آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال قائم کر دی مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ سیڈی اہم نوعیت کی قیمتی ترین سیڈی ہے تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری پیشکش محمد تاریخ شاہر ماں باپ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا نام محمد رکھا آپ کی کنیت ابو عبداللہ تھی والد کا نام اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ تھا ان کی کنیت ابو الحسن تھی بڑے پائے کے محدث تھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگرد تھے گویا امام بخاری اور ان کے والد دونوں ہی محدث تھے یہ فقر اسلام میں کم لوگوں کو حاصل ہوا آپ کی والدہ ماجدہ بہت عبادت گزار تھی امام بخاری کی آنکھیں چھوٹی عمر میں خراب ہو گئیں طبیب علاج نہ کر سکے والدہ محترمہ نے اللہ سے دعا کی تو ایک خواب میں انہیں بشارت دی گئی کہ تمہارے رونے اور دعا کرنے پر اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے والدہ کہتی ہیں اسی صبح میرے بیٹے محمد کی آنکھیں درست ہو گئیں اور پھر بینائی اس قدر تیز ہو گئی کہ آپ نے تاریخ کبیر چاند کی روشنی میں لکھی امام بخاری عجمی نسل تھے ان کے پر دادا مغیرہ نے بخارہ کے حاکم یمان جعفی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا بخارہ میں رہائش اختیار کی آپ کے والد اسماعیل نے حمد بن زید امام مالک ابو معاویہ سے احادیث روایت کی عبداللہ بن مبارک کی صحبت میں رہے امام بخاری نے خود اپنے والد کا ذکر تاریخ کبیر میں کیا ہے احمد بن حفظ کہتے ہیں کہ امام بخاری کے والد اسماعیل نے اپنی وفات کے وقت کہا تھا میرے علم کے مطابق میرے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا مشتبہ نہیں ہے زمین کے جس خطے میں امام بخاری کی بلادت ہوئی وہ علاقہ خوراسان کا مشہور شہر بخارہ ہے بخارہ ماوراؤن نہر کے شہروں میں ایک قدیم بڑا اور شاندار شہر ہے دریائے جیہوں سے دو روز کی مسافت پر ہموار زمین پر آباد ہے اسلامی فتوحات سے پہلے یہ شہر سامانیہ ملوک کا دار السلطنت تھا کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اس شہر کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پچپن ہجری میں فتح کیا تھا فتح ہونے کی تاریخ اٹھاسی یا نوے ہجری بھی بتائی جاتی ہے بہرحال آپ نے اسی تاریخی شہر بخارہ میں تیرہ شعبان ایک سو چرانوے ہجری میں آنکھ کھولی امام بخاری کا اپنا بیان ہے کہ یہ تاریخ ولادت میں نے اپنے والد کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پائی اور بھی کئی صاحب علم و کمال بخارہ میں پیدا ہوئے آپ نے علم کی گود میں پرورش پائی والد کی وفات اس وقت ہوئی جب آپ چھوٹے ہی تھے والدہ نے پرورش کی ہوش سنبھالا تو دل میں احادیث کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہو گیا کیوں نہ ہوتا والد محدث جو تھے لوگوں نے امام بخاری کو یہ کہتے سنا اللہ نے مجھے اس وقت احادیث کے حفظ کا شوق دیا جبکہ میں ابھی مکتب میں تھا اس وقت آپ کی عمر دس گیارہ سال تھی اسی زمانے میں ایک واقعہ پیش آئے علامہ داخلی اس وقت بڑے پائے کے محدث تھے بخارہ میں ان کی درس کا بڑی بارونق اور مشہور تھی معمول کے مطابق درس دے رہے تھے امام بخاری بھی درس میں شامل تھے علامہ داخلی نے ایک حدیث کی سند بیان کرنے میں غلطی کی امام بخاری نے عدد سے ٹوک دیا اور درست سند بیان کر دی اس پر علامہ داخلی نے آپ کو ڈانٹ دیا امام بخاری نے فرمایا اگر آپ کے پاس اصل کتاب ہو تو اس میں دیکھ لیجئے علامہ داخلی گھر گئے اصل کتاب کو دیکھا تو امام بخاری کا ٹوکنا درست تھا چنانچہ انہوں نے امام بخاری کے سامنے اپنی غلطی تسلیم کر لی اس وقت امام بخاری کی عمر صرف گیارہ سال تھی امام بخاری کو جس طرح حفظ حدیث کا شوق بجپن ہی میں ہو گیا تھا اسی طرح ان میں یہ شوق بھی پیدا ہو گیا کہ صحیح حدیث کو غیر صحیح حدیث سے الگ کریں اور علم حدیث کے ہر شعبے سے آگاہی حاصل کریں غرص ان تمام باتوں کی طرف میلان شروع سے ہی تھا پھر جون جون وقت گزرتا گیا ان کے یہ خیالات جڑ پکڑتے چلے گئے اس زمانے میں انہوں نے جن اساتذہ سے علم حاصل کیا تھا ان کے نام یہ ہیں محمد بن سلام بے کندی محمد بن یوسف بے کندی عبداللہ بن محمد مسندی ابراہیم بن عشف ان علماء کرام کی بخارہ میں درسگاہیں تھی انہی دنوں کا ایک حیرت انگیز واقعہ علامہ سلیم بن مجاہد بیان کرتے ہیں میں ایک روز محدث وقت محمد بن سلام بے کندی کی خدمت میں حاضر ہوا محدث صاحب مجھے دیکھتے ہی بولے تم ذرا دیر پہلے آتے تو میں تمہیں ایسے لڑکے سے ملواتا جس سے ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی ہلیہ اور نام اغیرہ پوچھ کر میں اسی وقت ان کی تلاش میں نکلا آخر مجھے مل گئے میں نے ان سے پوچھا تمہارا ہی یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں ستر ہزار احادیث یاد ہیں امام صاحب نے ان کی بات سن کر جواب دیا ہاں بلا شبہ مجھے اتنی احادیث یاد ہیں بلکہ اس سے بھی زائر اور صرف یاد ہی نہیں بلکہ جس حدیث کے بارے میں سوال کریں گے اس کے رابیوں کی وفات جائے سکونت اور دیگر حالات بھی بتا دوں گا اور جو قول یا فیل صحابی یا تابعی کا بیان کروں گا اس کے ساتھ یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان کا یہ قول و فیل کس آیت یا حدیث سے اخص کیا گیا ہے ایک روز محمد بن سلام بیکندی نے سفر پر جانے سے پہلے امام بخاری سے کہا تم میری کتاب کو دیکھ لو اور اس میں جو غلطی ہو اس کی اصلاح کر دو کسی نے علامہ بیکندی کی یہ بات سن کر حیرت ظاہر کی اور کہا آپ فن کے امام ہو کر ایک نوجوان لڑکے سے یہ فرما رہے ہیں میری کتاب میں سے غلطیاں نکال دو علامہ بیکندی نے اس کی بات سن کر جواب میں فرمایا ہاں اس نوجوان کا کوئی سانی نہیں ہے وہ فرمایا کرتے تھے جب محمد بن اسماعیل میرے درس میں آ جاتے ہیں تو میں حیرت زدہ ہو جاتا ہوں حدیث بیان کرتے وقت مجھے خوف محسوس ہونے لگتا ہے کہ کہیں محمد بن اسماعیل کے سامنے غلطی نہ ہو جائے یہ سب باتیں اس وقت کی ہیں جب امام بخاری محمد بن سلام بیکندی کے درس میں شریک ہوتے تھے اور انہوں نے اپنے وطن بخارہ سے حصول علم کے لیے رہلت نہیں فرمائی تھی امام بخاری نے جب وطن سے رہلت فرمائی تو پھر علامہ بیکندی کو ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا رہلت محدثین کی اسطلاح میں وہ سفر ہے جو حدیث یا حدیث کی اصناد حاصل کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اصحاب رسول اور تابعین اس سفر کے لیے کیا کچھ کرتے تھے اس کا اندازہ لگانا آج کے دور میں ممکن نہیں بعض وقت تو صرف ایک حدیث کیلئے یا صرف ایک حدیث کی جانچ کیلئے ایک ایک مہینے کے سفر کی تقالیف برداشت کرتے تھے اس زمانے میں سفر بھی پیدل گھوڑوں یا اونٹوں پر ہوتا تھا امام بخاری نے عمر کے سولہیں برس تک اپنے ہی ملک کے اساتذہ سے علم حاصل کیا پھر آپ نے حجاز کا سفر کیا حجاز اسلامی علوم کا منبا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن تھا وہاں وحی اتری جبرائیل آئے صحابہ کا وطن اور اسلام کا مرکز تھا حجاز میں آمد سے پہلے عبداللہ بن مبارک اور وقی کی تصانیف کو زبانی یاد کر چکے تھے یہ دو سو دس حجری کی بات ہے اس وقت تک امام بخاری نے اپنے ہی وطن میں وہ فضل و کمال حاصل کر لیا تھا جو بڑے تججب کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا یہ کمال بڑے بڑے اماموں کو زندگی بھر نصیب نہیں ہوا تھا سولویں برس اپنی والدہ کے ساتھ مکہ معظمہ پہنچے اس سفر میں آپ کے بڑے بھائی احمد بھی ساتھ تھے والدہ اور بھائی تو حج سے فارغ ہونے پر وطن واپس چلے گئے لیکن امام بخاری نے وہیں قیام فرمایا کیلئے اب آپ مکہ کے شیوخ کی درستگاہوں میں شریک ہونے لگے اس وقت مکہ میں فن کے امام یہ لوگ مانے جاتے تھے امام ابو الولید احمد بن ارزقی عبداللہ بن یزید اسماعیل بن سالم السائق ابو بکر عبداللہ بن زبیر حمیدی وغیر مکہ کے بعد آپ نے مدینہ کا رخ کیا اس وقت وہاں دنیا بھر سے لوگ سفر کر کے آتے تھے علوم نبویہ سیکھتے تھے آپ اٹھارہ سال کی عمر میں دو سو بارہ ہجری میں مدینہ پہنچے اس وقت مدینہ میں یہ حضرات درست دیتے تھے ابراہیم بن منزر مترف بن عبداللہ ابراہیم بن حمزہ محمد بن عبیداللہ عبدالعزیز بن عبداللہ اویسی وغیرہ اسی سفر میں انہوں نے اپنی تاریخ کبیر کا مسودہ چاندنی راتوں میں لکھا معرخین کا کہنا ہے کہ آپ نے یہاں چھ سال گزارے پھر بسرہ کا رخ کیا اس وقت بسرہ علم کے میدان میں بہت ترقی پر تھا بسرہ میں امام ابو آسم نبیل صفوان بن عیسی بدل بن محبر حرمی بن امارہ افان بن مسلم محمد بن ارعرہ سلیمان بن حرب ابو الولید تیالسی امام آرم اور محمد بن سنان وغیرہ سے استفادہ کیا بسرہ کا امام بخاری نے چار بار سفر کیا بسرہ کے بعد کوفے کا سفر کیا اسی طرح بغداد کی رہلت کی کوفے میں عبیداللہ بن موسیٰ ابو نعیم احمد بن یعقوب اسماعیل بن عبان حسن بن ربی خالد بن مخلد سید بن حفظ تلق بن غننام عمر بن حفظ قبیصہ بن اقبا ابو غسان بغیرہ سے روایات لیں اور اس کے بعد بغداد کا سفر کیا بغداد اس وقت خلافت ابباسیہ کا دار السلطنت تھا حکومت کی طرف سے علم کی بہت قدر و منزلت ہوتی تھی اس لیے بغداد علم کا گہوارہ بنا ہوا تھا وہاں ہر طرف سے اہل کمال جمع ہو گئے تھے بغداد میں اس وقت یہ شیوخ موجود تھے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ محمد بن عیسیٰ سباغ محمد بن سائق اور سریج بن نومان بغداد کا امام بخاری نے آٹھ مرتبہ سفر کیا پھر شام کا سفر کیا شام کے بعد مصر جزیرہ خراسان مرب بلخ ہرات کے سفر کیے ان تمام مقامات کے شیوخ سے استفادہ کیا محدثین لکھتے ہیں امام بخاری ان تمام شہروں میں طلب علم کے لیے گئے اور وہاں قیام کیا خطیب بغدادی لکھتے ہیں امام بخاری نے تمام شہروں کے محدثین کی طرف سفر کیا خراسان اور عراق کے تمام ملکوں حجاز شام اور مصر میں حدیثیں لکھی بغداد تو کئی بار گئے جعفر بن محمد قطان لکھتے ہیں کہ میں نے امام بخاری کو کہتے ہوئے سنا ہے میں نے ایک ہزار سے زائد اساتیزہ سے احادیث لکھی اور میں سنت کے بغیر کوئی حدیث یاد نہیں رکھتا آپ کے تقوے کا عالم کیا تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک بار آپ کو سمندر کا سفر کرنا پڑا آپ جہاز میں سوار ہوئے آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں تھی ایک صاحب نے جہاز والوں کو آپ کے بارے میں بتا دیا کہ یہ کون ہیں لہٰذا جہاز والے آپ کی خدمت میں لگے رہے اس کام کے لئے انہوں نے اپنا ایک ساتھی مستقل طور پر آپ کے ساتھ کر دیا اس نے خوب خدمت کی امام صاحب اس کی خدمت سے بہت متاثر ہوئے باتوں باتوں میں ایک ہزار اشرفیوں کا ذکر کر بیٹھے ایک صبح ان کا ساتھی سو کر اٹھا تو چیخنے چلانے اور سر پیٹنے لگا اور کپڑے پھارنے کی نوبت آگئی لوگ بہت حیران ہوئے پوچھا آخر ہوا کیا جب سب اسرار کرنے لگے تو بولا میرے پاس ایک ہزار اشرفیوں کی تھیلی تھی وہ گم ہو گئی ہے اب ایک ایک ہی تلاشی لی جانے لگی امام صاحب نے چکے سے اشرفیوں کی تھیلی سمندر میں گرا دی سب کے ساتھ امام بخاری کی بھی تلاشی لی گئی جب کسی کے پاس سے بھی تھیلی نہ ملی تو سب نے اسے برا بھلا کہا سفر ختم ہوا لوگ جہاز سے اترے تنہائی میں بات کرنے کا موقع ملا تو وہ شخص ان کے نزدیک آیا اور پوچھا آپ نے تو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اشرفیوں کی تھیلی ہے پھر آپ نے اس تھیلی کا کیا کیا امام بخاری نے فرمایا میں نے تھیلی سمندر میں گرا دی وہ یہ سن کر حیران ہوا بولا آپ کے دن نے اس قدر بڑی رقم کو ضائع کرنا کس طرح گوارہ کر لیا آپ نے جواب میں فرمایا میں نے اپنی تمام عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی طلب میں بسر کر دی دنیا میرے بارے میں جانتی ہے کہ میں کیسا شخص ہوں تھیلی اگر میرے پاس سے برامد ہو جاتی تو لوگ کیا کہتے جس دولت کو میں نے تمام عمر حاصل کیا اس کو چند اشرفیوں کی خاطر کھو دیتا امام بخاری کے والد اللامہ اسماعیل ایک بہت ایماندار تاجر تھے وفات کے وقت انہوں نے کہا تھا میرے مال میں سے ایک درہم بھی حرام راستے سے شامل نہیں ہوا انہوں نے کافی دولت چھوڑی یہ ساری دولت امام بخاری کو ملی آپ نے اس مال کو مزاربت میں لگا دیا یہ تجارت کی ایک قسم ہے اس طرح خود فارغ ہو کر علم نبوی کی خدمت میں لگ گئے آپ کی طبیعت میں مروت اور رحمدلی بہت زیادہ تھی آپ کی تجارت میں شریک ایک شخص پچیس ہزار درہم دبا بیٹھا اتفاق سے وہ اس شہر میں آیا جس میں اس وقت آپ بھی تھے آپ کو بتایا گیا کہ آپ کا مقروض آیا ہوا ہے اس سے روپیہ وصول کر لیجئے آپ نے جواب میں فرمایا میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مقروض کو پریشانی میں ڈالو مقروض وہاں سے دوسرے شہر میں چلا گیا آپ کے عقیدت مندوں نے عرص کی آپ حکومت سے مدد لے سکتے ہیں گورنر کو ایک خط لکھوا دیجئے گورنر اسے گرفتار کر لے گا اور اسے قرضہ ادا کرنا پڑے گا اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس طرح حکومت کا مجھ پر احسان ہوگا وہ اس احسان کا بدلہ نجانے مجھ سے کس صورت میں چاہے گی لہٰذا میں یہ بھی نہیں کر سکتا آپ کے عقیدت مندوں نے خود ہی خط لکھ کر گورنر کو بھیج دیا آپ کو پتا چلا تو فرمایا تم مجھ سے زیادہ میرے خیرخواہ نہ بنو پھر گورنر کی طرف آدمی بھیجا کہ مقروض کو کچھ نہ کہا جائے اس طرح آپ کو پچیس ہزار درہم میں سے کچھ بھی واپس نہ ملا لیکن آپ نے اسے پریشان کرنا گبارہ نہ کیا مزاج میں خدا ترسی تھی رحمدلی اور انصاف پسندی بہت تھی یہ اصاف گویا آپ میں کوٹ کوٹ کر بھرے تھے عبداللہ بن محمد سیارفی کہتے ہیں کہ میں امام بخاری کے مکان پر ان کی خدمت میں موجود تھا آپ کی لونڈی آئی اور آپ کے پاس سے ہو کر دوسری طرف جانے لگی اس کا پاؤں دوات سے ٹکرا گیا دوات الٹ گئی روشنائی گر گئی امام بخاری نے غصے سے فرمایا کیسے چلتی ہے لونڈی نے فوراں کہا راستہ نہ ہو تو کس طرح چلوں اس پر امام بخاری نے غصے ہونے کی بجائے اس سے فرمایا جا میں نے تجھے آزاد کیا عبداللہ بن سیارفی کہتے ہیں میں نے عرص کیا آپ کو تو اس نے غصہ جلانے کی بات کی اور آدھ ہیں کہ اسے آزاد کر دیا آپ نے جواب میں فرمایا جو اس نے کہا میں نے اپنے نفس کو اس پر راضی کر لیا گویا امام بخاری نے لونڈی کو تنبیح نہیں کی اپنے نفس کو کی اب وہ حفظ آپ کے والد کے شاگر تھے انہوں نے تجارت کا کچھ مال آپ کی خدمت میں بھیجا کچھ تاجر شام کے وقت آپ کے پاس آئے اور اس مال کو خریدنا چاہا انہوں نے پیش کش کی کہ وہ اس مال پر پانچ ہزار نفع دینے کے لیے تیار ہیں امام بخاری نے ان سے فرمایا اس وقت آپ چلے جائیں میں کل اس کی بات پختہ کروں گا تاجر چلے گئے صبح ہوئی تو کچھ اور تاجر آگئے انہوں نے اس مال کو دس ہزار منافع دے کر خریدنے کی پیش کش کی آپ نے دس ہزار منافع لے کر مال دینے سے انکار کر دیا اور فرمایا کل میرے پاس جو تاجر آئے تھے میں نے رات پانچ ہزار منافع لے کر انہیں دینے کی نیت کر لی تھی اس لیے یہ مال میں انہی کو دوں گا میں اپنی نیت نہیں توڑ سکتا اس وقت اصل مقصد مال کی محبت سے خود کو دور رکھنا تھا حفظ بن عمر الاشقر کہتے ہیں کہ ہم لوگ بسرہ میں حدیث لکھتے تھے ہمارے ساتھ امام بخاری بھی کتابت حدیث میں شامل تھے اس دوران میں ہم نے کئی روز تک انہیں غائب پایا تلاش کیا تو اپنے حجرے میں ملے اور نیم اریان حالت میں تھے دریافت کرنے پر پتا چلا کہ خرچ بالکل ختم ہو گیا ہے بدن کے کپڑے بھی فروخت ہو چکے ہیں آخر کار ہم نے چندہ کیا آپ کے لیے کپڑے تیار کرائے مطلب یہ کہ اس نوبت تک پہنچنے پر بھی ساتھیوں سے ذکر تک نہیں کیا ابو ماشر ذریر ایک نابینہ محدث تھے ایک روز آپ نے ان سے کہا ابو ماشر مجھے معاف کر دے انہوں نے حیران ہو کر پوچھا آپ کس بات کی معافی مانگ رہے ہیں کہا آپ نے ایک روز ایک حدیث بیان کی تھی میں نے آپ کو دیکھا آپ بہت خوش ہیں اور خوشی کی زیادتی سے ہاتھ اور سر ہلا رہے ہیں آپ کو اس حالت میں دے کر میں مسکراؤ اٹھا اس لیے آپ مجھے معاف کر دے ابو ماشر نے کہا اللہ آپ پر رحم فرمائے آپ سے کسی طرح کی بات پرس نہیں ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کی داڑھی میں سے تنکہ نکال کر وہیں مسجد میں ڈال دیا جب تک لوگ آپ کی خدمت میں موجود رہے اور باتیں کرتے رہے آپ کی نگاہ برابر اس تنکے کی طرف رہی آخر لوگوں کی نظر بچا کر آپ نے اس تنکے کو اٹھایا اور اپنی آسین میں رکھ لیا پھر مسجد کے باہر ڈالا یہ مسجد کا عدب اور احترام تھا اور مطلب یہ تھا کہ جس چیز سے داڑھی کو صاف رکھا جائے اس سے مسجد کو بھی صاف رکھنا چاہیے خالد بن احمد زہلی بخارہ کا گورنر تھا اس نے آپ سے درخواست کی کہ آپ شاہی محل میں آ کر مجھے اور شہزادوں کو حدیث اور تاریخ کا درستیں امام بخاری نے صاف انکار کر دیا اور ان کو بتا دیا کہ علم کے قدردان اب بھی موجود ہیں جن کو دنیا کی کوئی پرواہ نہیں جو پیغام لے کر آیا تھا اس کی زبانی کہلا بھیجا میں حرم شاہی میں جا کر خوش آمدی نہیں بننا چاہتا اس میں علم کی بے قدری ہے اب گورنر نے درخواست کی کہ اگر آپ حرم شاہی میں تشریف لانا پسند نہیں کرتے تو شہزادوں کے لئے خاص وقت دیں جس میں عام لوگ نہ ہوں آپ نے جواب میں فرمایا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراس ہے اس میں عام خاص سب کا برابر حصہ ہے میری درسگاہ اور مسجد کا دروازہ ہر وقت اور ہر شخص کے لئے کھلا ہے جسے شوق ہو آ کر فائدہ اٹھا لے کسی کے لئے روک ٹوک نہیں میں کبھی ایسی درخواست منظور نہیں کر سکتا اگر میرے جواب سے ناخش ہو تو بزور میرا درس روک دو اس صاف اور بیلاگ جواب سے والی بخارہ سخت برہم ہوا اور شہر سے آپ کو باہر نکالنے پر تل گیا لیکن امام بخاری کا سکھا تمام مسلمانوں پر ایسا جمع ہوا تھا کہ وہ طاقت کے بل پر بھی کچھ نہ کر سکا آخر دوسرا طریقہ اختیار کیا چند لوگوں کو اس بات کے لئے مقرر کیا کہ امام بخاری پر کوئی ایسا الزام لگایا جائے کہ عام لوگ آپ سے بدزن ہو جائے چنانچہ ایک جھوٹا الزام لگایا گیا اور شہر چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا الزام یہ تھا کہ امام بخاری قرآن کے الفاظ کے مخلوق ہونے کے قائل ہیں اس پر شہر میں ہنگامہ کھڑا ہوا یہ ہنگامہ بھی دراصل ان لوگوں نے کھڑا کیا تھا آپ شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے شہر سے جاتے وقت آپ نے یہ بد دعا دی اے اللہ جس بات کا ان لوگوں نے مجھ پر الزام لگایا ہے تو وہی بات ان کی اپنی ذات اور ان کی اولاد میں دکھا چند روز بعد ہی اس دعا کا اثر ظاہر ہوا خوراسان کی حکمران نے بخارہ کے حاکم خالد بن احمد زہلی کے بارے میں یہ فرمان جاری کیا کہ اسے گدھے پر بٹھا کر شہر میں گھمایا جائے اس کے بعد قید نے ڈال دیا جائے انجام یہ ہوا کہ یہ قید میں ہی مر گیا جن لوگوں نے امام بخاری پر الزام لگانے میں حصہ لیا تھا ان میں سے ہرے کا انجام بچ سے بدتر ہوا ان میں سے حریز بن ورقہ کو تو وہ ظلت اٹھانا پڑی جو بیان سے باہر ہے الزام لگانے کیلئے حاکم بخارہ نے اس شخص کو آگے کیا تھا امام بخاری بخارہ سے نکل کر بے کند پہنچے لیکن اس الزام کی خبر بے کند بھی پہنچ چکی تھی وہاں دو فریق ہو گئے ایک امام بخاری کو اس الزام سے بری سمجھتا تھا دوسرا گروہ مفسدوں کا تھا امام بخاری نے اس صورتحال میں وہاں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اس دوران میں سمرقند کے لوگوں کو آپ کے بے کند پہنچنے کی خبر مل گئی انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ سمرقند تشریف لے آئیں اور مسند درس سنبھالیں آپ نے درخواست منظور فرمائی اور سمرقند کے لئے روانہ ہوئے راستے میں خرطنگ نامی بستی میں ایک عزیز کا مکان میں ٹھہرے تحجد کی نماز میں آپ نے دعا کی اے اللہ تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی ہے مجھے اپنے پاس بلالے اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی چند روز کے بعد آپ نے وہیں وفات پائی جس عزیز کے ہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے اس کا نام غالب بن جبریل تھا وہ کہتے ہیں چند روز تک امام بخاری میرے مکان پر تندرست رہے آخر بیمار ہو گئے اسی حالت میں سمرقندیوں کی طرف سے درخواستیں آنے لگیں بہت زور دیا گیا کہ آپ سمرقند تشریف لے آئیں آپ نے حالت مرض ہی میں جانا منظور فرما لیا لیکن اس وقت انہیں معلوم ہوا کہ بخارہ کا فتنہ سمرقند میں بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں بھی دو جماعتیں ہو گئی ہیں تو آپ نے اپنے لیے دعا فرمائی اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے مجھ پر تیری زمین کشادہ ہونے کے باوجود تنگ ہو گئی ہے ادھر اختلافات کے بعد سمرقند والوں نے اس الزام کے بے بنیاد ہونے پر اتفاق کر لیا اور آپ کو سمرقند لے جانے پر زور دیا آپ نے سواری طلب کی چلنے کی تیاری کی موزے پہنے امامہ باندھا ایک صاحب نے سہارا دینے کے لیے دونوں بازو تھامے سواری کی جانب پندرہ بیس قدم بڑھے ہوں گے کہ فرمایا مجھے چھوڑ دو کمزوری بڑھتی جا رہی ہے امام بخاری نے ہاتھ اٹھا کر کچھ دعائیں کی اور لیٹ گئے آپ کے جسم سے بے تہاشا پسینہ جاری ہو گیا یہاں تک کہ آپ عید الفطر کی شب دو سو چھپن ہجری میں انتقال کر گئے اس وقت آپ کی عمر قریباً باسٹ برس تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ روح پرواز کر جانے کے بعد بھی جسم پر پسینے کا اثر تھا آخر غسل دے کر کفر میں لپیٹ دیئے گئے عید الفطر کے دن بعد نماز زہر وہیں خرطنگ نامی بستی میں آپ کو دفن کر دیا گیا اس طرح یہ آفتاب عالم احادیث رسول کا خادم دنیا بھر کے انسانوں پر احسان کرنے والا علوم نبویہ کا ماہر رخصت ہو گیا مرنے سے پہلے وسیعت فرمائی مجھے سنت کے مطابق تین کپڑوں میں کفن دینا ان میں کرتا اور امامہ نہ ہو امام بخاری کی وفات پر علماء امت نے بہت حسرت ظاہر کی یہیہ بن جعفر بے کندی نے آپ کی وفات کی خبر سن کر فرمایا امام بخاری کی موت علم کی موت ہے آپ نے کوئی اولاد نہیں چھوڑی یہ درست ہے آپ نے کوئی سلبی اولاد نہیں چھوڑی لیکن آج امام بخاری کی روحانی اولاد کروڑوں میں ہے امام بخاری جس خطے میں تشریف لے جاتے مسلمانوں کا ان کے گرد حجوم ہو جاتا تھا لوگ ان کے فضل اور کمال کی حکایات سن سن کر انہیں دیکھنے کی تمنا کیا کرتے تھے اس لیے جہاں پہنچتے وہاں حجوم کی وجہ سے تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی علم کی تکمیل کے بعد جب آپ نے بخارہ کا ارادہ فرمایا تو بخارہ والے استقبال کے لیے شہر سے باہر امڑ آئے شہر سے باہر تین میل تک خیمے لگ گئے شہر میں شایان شان طریقے سے لائے گیا ایسا ہی استقبال نیشہ پور میں ہوا ایک بار بغداد تشریف لے گئے یہ بنو عباس کا دار الخلافہ تھا اہل بغداد تک آپ کی شہرت پہلے ہی پہنچ چکی تھی اس لیے زبردست استقبال ہوا بسرے میں بھی یہی ہوا آپ ابھی بچے ہی تھے کہ ایک روز احمد بن حفظ نے آپ کا چہرہ اور حافظہ دیکھ کر کہا ان کا ڈنکہ بجے گا حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ بسرے کے شیوخ کی درسگاہوں میں شامل ہوتے لیکن وہ ساتھ ساتھ لکھتے نہیں تھے اس حالت میں کچھ دن گزر گئے آخر ہم نے انہیں سمجھانا شروع کیا کہ جب تک آپ ساتھ ساتھ لکھیں گے نہیں درسگاہ میں بیٹھ کر حاصل کیا کریں گے یوں ہی اپنا وقت برباد کر رہے ہیں تو انہوں نے جواب نہ دیا لیکن جب ہماری باتیں سن سن کر گھبرا گئے تو فرمانے لگے تم لوگ حد سے تجاوز کر گئے ہو اچھا اب تک تم نے جو کچھ لکھا ہے سناتا ہوں تم اپنے لکھے ہوئے اجزاء سامنے رکھو ہم نے ایسا ہی کیا امام بخاری نے وہ سب سنا دیا جو ہم نے لکھا تھا اس کے علاوہ بھی پندرہ ہزار احادیث سنا دی یہاں تک کہ ہم نے اپنے اپنے اجزاء کی اصلاح ان کے زبانی پڑھے ہوئے سے کی بغداد میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا وہاں کی علامہ نے آپ کے حافظی کی عجیب و غریب باتیں سن کر ان کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا سو احادیث کو لیا گیا ان کو بالکل اُلٹ پُلٹ کر دیا گیا ایک کی سند دوسرے مطن پر اور دوسرے کی سند تیسے مطن پر جسپاں کر دی گئی پھر یہ سو احادیث دس علامہ میں دس دس تقسیم کر دی گئی پہلے عالم نے امام بخاری کے سامنے اپنی دس احادیث میں سے ایک حدیث پڑھی اس وقت یہ امتحان دیکھنے کے لیے گویا پورا شہر امڑ آیا تھا اہل و آیال جمع تھے آپ نے حدیث سن کر کہا میں اسے نہیں جانتا اس نے دوسری پڑھی آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا یہاں تک کہ اس نے دس کی دس پر ڈالی آپ نے ہر بار یہی کہا کہ میں نہیں جانتا پھر دوسرے عالم کی باری آئی اس طرح دس کے دس نے سو احادیث آپ کے سامنے دہرا دی آپ نے ہر بار یہی فرمایا میں نہیں جانتا اب وہاں جو عام لوگ تھے وہ پکار اٹھے یہ کیا بات ہوئی انہوں نے تو سو کی سو احادیث سن کر یہی کہا ہے میں نہیں جانتا جبکہ ان کے حافظے کی بہت شہرت سننے میں آئی حافظہ نام کی تو ان میں کوئی چیز بھی نہیں ہے یہ خیال عام لوگوں نے ظاہر کیا جبکہ علماء نے کہا امام ہماری اس حرکت کو سمجھ گئے اب امام بخاری نے پہلے عالم سے کہا تمہاری پہلی حدیث جس سنت سے تم نے پڑھی اس کی صحیح سنت یہ ہے اسی طرح دوسری حدیث کی صحیح سنت یہ ہے تیسری حدیث کی صند دراصل یہ ہے اس طرح آپ نے اس کی دس کی دس احادیث کی صحیح اصنات بیان فرما دی پھر دوسرے کی دس احادیث کی باری آئی اس طرح آپ نے سو کی سو احادیث کی درست سندیں سنا دی اور سب سے زیادہ حیرت کی بات اس سارے معاملے میں یہ ہوئی کہ آپ نے سو کی سو احادیث بلکل اسی ترتیب میں سنائیں جس ترتیب سے انہوں نے پڑھی تھی اس وقت سب لوگ دانٹوں تلے انگلیاں دبا کر رہ گئے سب ہی ان کے علم و فضل کو مان گئے سمرقن میں اس سے بھی زیادہ عجیب معاملہ ہوا وہاں فن حدیث کے چار سو کامل محدث موجود تھے امام بخاری کے علم کی ان تک خبر پہنچی ان حضرات نے امام بخاری کو آزمانے کا فیصلہ کیا انہوں نے کیا یہ کہ اہل شام کی احادیث کی سند اراکیوں کی سندوں سے بدل دیں اہل اراکی سندوں کو شامیوں کی سندوں سے بدل دیا حجاز کی روایتوں کو یمن کی روایتوں سے بدل دیا اس طرح سب کچھ خلط ملت کر کے امام المحدثین امام بخاری پر یہ مجموعہ پیش کیا آپ نے ساری غلطیوں کی قلی کھول کر رکھ دی نہ کسی سند میں آپ سے چوک ہوئی نہ کسی متن میں آخر اہل سمرقند آجز آگئے اللہ کے عطا کردہ حافظے کے سامنے انہوں نے سر تسلیم خم کر دیئے اب ہی آپ کی عمر سترہ یا اتھارہ برس کی ہوگی کہ لوگ آپ کو درس دینے پر مجبور کرنے لگے لیکن آپ اس وقت تک درس دینے کے لیے نہیں بیٹھے جب تک کہ صحیح احادیث میں اور باقی احادیث میں امتیاز نہیں کر لیا اہل الرائے کی کتابوں کا مطالعہ اور بسرے کی کل احادیث کا احاطہ نہیں کر لیا امام بخاری کے اساتذہ فرمایا کرتے تھے اس نوجوان سے فن حدیث حاصل کرو اس لیے کہ اگر یہ نوجوان امام حسن بسری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہوتا تو وہ بھی اس کے علم کے محتاج ہوتے جب امام بخاری نے درس دینا شروع کیا اور ان کے درس کی شہرت ہوئی تو درس کاہ میں اس قدر حجوم رہنے لگا کہ تل دھرنے کی جگہ نہ ملتی آپ نے مختلف مقامات پر درس دیا کبھی بسرے کبھی بغداد کبھی بخارا آخری عمر میں بخارے کے ہو کر رہ گئے صرف وہیں درس دیتے رہے امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے بلا واسطہ نوے ہزار محدثین نے صرف صحیح بخاری سنی آپ کی درسگاہ میں آپ کے اپنے پرانے اساتذہ بھی شریک ہوتے تھے یعنی پہلے وہ ان کے استاد تھے پھر شاگرد بنے عبداللہ بن محمد مسندی عبداللہ بن منیر اسحاق بن احمد محمد بن خلف بن قطیبہ بغد بڑے پائے کے لوگ تھے صاحب کمال تھے لیکن امام بخاری کے نکات حدیث لکھنے پر مجبور ہوئے جن محدثین کو آپ کی برابری کا دعوی تھا وہ بھی ان کے فضل و کمال کو تسلیم کر کے ان کے حلقے درس میں شامل ہو گئے اور برابری کا دعوی ترک کرنے پر مجبور ہوئے ایسے لوگوں میں امام ابو زرعہ رازی ابو حاتم رازی ابراہیم حربی ابو بکر بن ابی آسم موسیٰ بن حارون ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ قاسم بن زکریہ بغیرہ شامل ہیں یہ لوگ فن حدیث فن تاریخ فن تعدیل و جرحہ کے امام مانے جاتے ہیں یہ سب امام بخاری کے دلدادہ تھے آپ کے حلقے درس میں آ کر آپ کی تقاریر کو لکھتے تھے امام بخاری کے ان شاگردوں کے نام بھی سن لیں جن کی آج عالم میں بڑی شہرت پائی جاتی ہے جو فنون اسلامیہ کے اہم رکن مانے جاتے ہیں جن کی روایات اور احادیث پر اسلامی مسائل کا بڑا دار و مدار ہے امام مسلم بن حجاج جنہوں نے صحیح مسلم لکھی امام ابو عبد الرحمن نسائی جنہوں نے نسائی شریف لکھی امام ابو عیسی ترمزی جنہوں نے ترمزی شریف لکھی امام محمد بن نصر مروزی امام دارمی امام ابن خزیمہ یہ سب حضرات بڑے پائے کے محدث اور فقی ہیں امام بخاری ابھی طالب علم ہی تھے کہ آپ سے فتوہ پوچھا جانے لگا آپ اگر انکار کرتے تو آپ کو فتوہ دینے پر مجبور کیا جاتا پھر تو یہ حالت ہوئی کہ ان کے اساتیزہ ان کے سامنے فتوہ دینے سے کنی کترانے لگے اور ان کی طرف اشارہ کر دیتے تھے پھر جب بخارہ میں درس شروع کیا تو افتاہ کا کام واقعیدگی سے جاری ہو گیا جو مسئلہ ان سے پوچھا جاتا آپ اس کو قرآن یا حدیث یا آثار صحابہ سے ثابت کرتے اب ہم امام بخاری کی تصانیف کا ذکر کریں گے اس لیے کہ اس ذکر کے بغیر آپ کا ذکر نامکمل ہے آپ کی سب سے اہم ترین اور مشہور ترین کتاب صحیح بخاری ہے اس کے علاوہ امام بخاری کی ایک ایک تصنیف وقت کی نگاہ سے دیکھی گئی امام بخاری نے تاریخ قبیر لکھی تو امام اسحاق بن راہویا جیسے باکمال شیخ نے اس نادر تعلیف کو امیر عبداللہ بن طاہر حاکم رہ کے دربار میں پیش کرتے ہوئے فرمایا میں تمہیں ایک بڑا جادو دکھاتا ہوں علامہ تاج الدین سکی اس تاریخ کے بارے میں لکھتے ہیں امام بخاری کی تاریخ وہ کتاب ہے کہ اس سے پہلے کسی نے ایسی مبارک تعلیف نہیں لکھی اور جس شخص نے امام بخاری کے بعد اس قسم کی تعلیف کی وہ اس تاریخ سے استفادہ کیے بغیر نہیں رہا بعض نے تو پیرایا بدل کر اپنی طرف منصوب کر لیا اللہ تعالی امام بخاری پر برکتیں فرمائے انہوں نے تاریخی اصول کی بنیاد ڈالی تاریخ کبیر وہی کتاب ہے جسے امام بخاری نے اپنی عمر کے اٹھارویں سال کی چاندنی راتوں میں لکھا مسجد نبوی میں حجرہ مبارک اور ممبر کے درمیان بیٹھ کر لکھا امام اسحاق بن راہویہ نے اس کو دیکھا تو امیر عبداللہ بن طاہر خراسانی کے سامنے پیش کر کے فرمایا کیا میں تمہیں جادو نہ دکھاؤں تاریخ کبیر میں صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے آئے ہیں اگر ایک ہی نام کے کئی لوگ موجود ہیں تو ان کے باپ کے ناموں میں حروف تہجی کی ترتیب موجود ہے تاریخ کبیر میں زیادہ تر مسئلہ روایت تلمز اور سماعت کا ذکر ہے اکثر جگہ جرہ و تعدیل بھی ہے آپ کی ایک تصنیف کا نام تاریخ الاوسط ہے آپ کی ایک تصنیف التاریخ السغیر ہے فن تاریخ میں امام بخاری کی یہ بھی ایک بے مثل تصنیف ہے فن حدیث کو فن رجال سے وہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے اس لیے امام بخاری کو اس سے خاص شغف تھا اس میں امام بخاری مشاہیر صحابہ تابعین اور طبع تابعین کے وفات کے سند نصف وغیرہ کا ذکر کرتے ہیں آپ کی ایک تصنیف کا نام الجامع القبیر ہے اس کا ذکر ابن طاہر نے کیا ہے اس کا مفصل حال معلوم نہ ہو سکا ایک کتاب کا نام المسند القبیر ہے ایک اور تصنیف التفسیر القبیر ہے مزید تصنیف کے نام یہ ہے خلق و افعال الاباد کتاب الزعفاء السغیر الہبہ اسانی السحابہ کتاب الوحدان کتاب المبسوط کتاب العلل کتاب الکناع کتاب الفوائد الادب المفرد جزرف الیدین بر الوالدین کتاب الاشربہ قضايا السحابہ والتابعین کتاب الرقاق الجامع السغیر فی الحدیث اور جزر القرآن خلف الامام بغیرہ آخر میں ہم امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں کے نام آپ کو بتائے دیتے ہیں پہلا نام امام مسلم بن حجاج رحمت اللہ علیہ کا ہے انہوں نے مسلم شریف لکھی بخاری کے بعد مستند ترین کتاب مسلم شریف کو مانا گیا صحیح مسلم کی بھی بہت سی شروع لکھی گئیں تراجم بھی لکھے گئے شروع اور تراجم کی تعداد قریباً تیس ہے آپ کے ایک اور نامبر شاگرد امام ابو عیسی ترمزی رحمت اللہ علیہ ہیں آپ نے جام ترمزی لکھی یہ صحہ ستہ میں شامل ہے جام ترمزی کے علاوہ ان کی اور بھی کئی مشہور تصانیف ہیں جن کے اردو فارسی وغیرہ میں تراجم کیے گئے آپ کے ایک اور شاگرد امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہیں انہوں نے سنن نسائی لکھی یہ بھی صحہ ستہ میں شامل ہے آپ کے ایک اور شاگرد فرابری رحمت اللہ علیہ ہیں لوگ بخاری کا درس لینے کے لیے ان کے پاس دور دور سے آتے تھے آپ کے ایک اور شاگرد امام دارمی رحمت اللہ علیہ ہیں امام صاحب کی زندگی میں وفات پائی امام بخاری کو ان کی موت سے بہت صدمہ پہنچا ان کی تصنیفات میں المسند کتاب التفسیر اور الجام مشہور ہیں آپ کے ایک اور شاگرد صالح بن محمد جزرہ ہیں غزب کا حافظہ تھا زبانی درس دیا کرتے تھے جزرہ الحافظ کے نام سے مشہور ہوئے آپ کے ایک اور شاگرد فقیح امام محمد بن نصر مروزی ہیں بہت بڑے فقیح تھے امام بخاری کے ایک اور شاگرد امام ابو خاتم رازی ہیں فن جرخ تعادیل کے بہت بڑے امام مانے جاتے ہیں احادیث رسول کی تلاش میں ہمیشہ پیدل سفر کیا بہرین سے مصر مصر سے رملا رملا کیا امام بخاری کے ایک شاگرد ابراہیم الحربی الامام رحمت اللہ علیہ ہیں فن لغت عدب نحو اور فقہ کے امام مانے جاتے ہیں علامہ سعلب کہتے ہیں میں نے امام حربی کو لغت اور نحو کی درسگاہ سے پچاس برس کے دوران ایک بار بھی ناغہ کرتے نہیں دیکھا طبیعت میں صبر اور قناعت اس قدر تھی کہ سلاتین کے وظائف اور تحائف کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے آپ کے ایک شاگرد ابو بکر بن ابی آسم الحافظ القبیر ہیں انہیں پچاس ہزار احادیث سبانی یاد تھی اسفہان میں ایک مدت تک قاضی کے عہدے پر معمور رہے امام بخاری کی درسگاہ میں باقائدگی سے حاضری دیا کرتے تھے امام بخاری کے ایک شاگرد ابن خزیمہ صاحب الفقہ والحدیث ہیں حافظ زہبی نے انہیں امام العائمہ اور شیخ الاسلام کا لقب دیا ہے تصنیفات کی تعداد ایک سو چوالیس بتائی جاتی ہے فتاوہ حدیث یا کے سو جز لکھ ان کی تعلیف صحی ابن خزیمہ مشہور ہے یہ بھی امام بخاری کی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے امام بخاری کے ایک شاگرد ابو جعفر بن ابی حاتم ورراب ہیں یہ صحیح بخاری کے کاتب ہیں امام بخاری کے نامبر شاگردوں میں سے ہیں صحیح بخاری کے بہت سے مقامات میں ان کا ذکر موجود ہے امام بخاری کے محافظ دفتر بھی تھے امام بخاری کے ایک شاگرد ابو عبداللہ حسین بن علی بن اسماعیل المحام علی ہیں دس سال کی عمر میں سماعات شروع کی ان کی مجلس املا میں دس ہزار تابعین جمع ہوتے امام بخاری کے ایک اور شاگرد ابو اسحاق ابراہیم بن معقل نصفی ہیں مغربی ممالک میں ان کی سنت سے بخاری روایت کی جاتی ہے امام بخاری کے ان شاگردوں میں سے ہیں جنہوں نے صحیح بخاری روایت کی اور ان سے سلسلہ روایت جاری رکھا ان کے علاوہ بھی ہم آپ کو امام صاحب کے کچھ خاص طلبہ کے نام بتائے دیتے ہیں یہ حفاظ حدیث ہیں جن کے مستقل تراجم لکھے گئے اور ان کی تصانیف آج بھی عالم کو فائدہ پہنچا رہی ہیں ابو بکر بن ابی دنیا ابو بکر بزاس موسیٰ بن حارون حمال ابو بشر دولاوی محمد بن قطیبہ بخاری ابو الفضل احمد بن سلمہ عمر بن محمد حسین بن محمد یعقوب بن یوسف بن اخرم عبداللہ بن محمد بن ناجیہ سہل بن شازویہ بخاری عبید اللہ بن واسل قاسم بن زکریہ ابو قریش محمد بن جمعہ محمد بن سلیمان باغندی ابراہیم بن موسیٰ ابو بکر احمد بن صفقہ بغدادی اسحاق بن داوود صفاف حاشد بن اسماعیل بخاری محمد بن عبداللہ بن جنیر محمد بن موسیٰ جعفر بن محمد نیسابوری ابو بکر بن ابی داوود ابو القاسم بغوی ابو محمد بن سعید اور محمد بن حارون حضرمی وغیرہ یہ تھے نام انہو فاز حدیث کے جو امام بخاری رحمت اللہ کے شاگرد خاص تھے اور ان کے ساتھ ہی ہم امام بخاری کا تذکرہ ختم کرتے ہیں